ایک آرمی کے نوجوان نے دیکھا قبر کا عذاب وہ ایک قبرستان میں موجود تھا وہاں پر اسے انسان کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دی جیسے کسی انسان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں اس نے اس آواز کو توجہ سے سنا کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے پھر وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ آواز ایک قبر کے اندر سے آ رہی تھی اس نے اس قبر کو کھودنے کا فیصلہ کیا بالآخر اس نے اس قبر کو کھودنا شروع کر دیا جب اس نے قبر کو کھود لیا تو اندر میت کے ساتھ کیا ہو رہا تھا جسے سن کر انسان کی روح کام جاتی ہے قبر میں میت کے ساتھ اعمال کے مطابق سزا اور جزا ہوتی ہے صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا پھر جہنم کا گڑھا ہے آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا اور اس نے کیا دیکھا ہے یہ بہت ایک عبرتناک واقعہ ہے جسے سن کر انسان کی روح کام جاتی ہے آئیے سنتے ہیں کہ اس فوجی نے قبر میں کس طرح کا عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے السلام علیکم نظرین آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ایک سپاہی کے ساتھ پیش آیا خدا جانتا ہے اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے مگر ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ عذابِ قبر ایک تلخ حقیقت ہے اور اس سے انکار کرنا سرسر کفر ہیں یہ واقعہ باگستان کی کئی اخبارات اور رسالوں میں بھی شائع ہوا جو ایک سپاہی کے ساتھ پیش آیا جس نے سن 1965 کی جنگ میں حصہ لیا نظرین آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے ایک جماعت من سہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی جبکہ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد بھی تھا ڈاکٹر نور محمد بیان کرتے ہے کہ ہماری جماعت مسجد میں تشریف فرما تھی کہ اس دوران ایک ضعیف العمر شخص ہمارے پاس آیا جس نے عذابِ قبر کا ایک انوکہ واقعہ ہمیں بیان کیا زہر کی نماز کے بعد یہ آدمی ہمارے پاس آیا اور اپنا تعرف کروایا کہ وہ ایک ریٹائر فوجی نوجوان تھا اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ سن 1965 کی پاک بہارت جنگ میں قبرستان میں اسلحے کا زخیرہ بنایا گیا کچھ نوجوانوں کے ساتھ میری وہاں ڈیوٹی تھی دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا چنانچہ میں قبرستان میں ادھر ادھر چھکر لگا رہا تھا اس دوران میرا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کے آواز آ رہی ہیں نظرین اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے ساتھ قبر کی انٹے ہٹائی تاکہ معلوم کرسکوں یہ آواز کیسی ہیں جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز مزید تیز ہوتی گئی جبکہ میری دلچسپی اور خوف میں بھی اضافہ ہوتا گیا چنانچہ دن کا وقت تھا اور روشنی موجود تھی اس لئے میں حقیقت جاننے کی کوشش میں تھا ورنہ یہ رات کی تاریکی میں کرنے والا کام نہیں تھا اس دوران میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر انسانی دھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور مسلط ہے جب وہ اپنا مو اس دھانچے پر مارتا ہے تو سارا دھانچہ ہل جاتا ہے اور ہڈیوں کی ٹوٹنے اور چیخوں کے آوازیں آتی ہیں نظرین مزید بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے اس جانور نے تین مرتبہ اپنا مو اس دھانچے پر مارا مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے چنانچہ رائیفل سے میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا مگر وہ مٹی میں چھپ گیا تھوڑی دیر بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ اپنا رائیفل چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا کافی دور جانے کے بعد میں نے واپس مل کر دیکھا تو وہ جانور تیزی سے میری طرف بھاگا چلا آ رہا تھا اس جانور سے بچنے کے لئے میں نے ایک طلاب میں چلانگ لگا دی جو کافی گندی طلاب تھی جب میں اس طلاب میں داخل ہوا تو پیچھے مل کر دیکھا وہ جانور طلاب کی کنارے پر آ کر رک گیا اس نے اپنا مو پانی میں ڈال دیا اس کے بعد یک دم پانی کھولنے لگا پانی اس قدر گرم ہوا کہ میرے پاؤ اور ٹانگیں جلنے لگیں میں فوراں پانی سے باہر آیا مگر تب تک میری پندلیا اور پاؤ بری طرح جل چکی تھی شدید درد کی وجہ سے میرا چلنا محال تھا میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور جب پیچھے مل کر دیکھا تو کچھ بھی وہاں موجود نہیں تھا وہ جانور غائب ہو چکا تھا اس کے بعد ساتھی اہلکار مجھے ایپتاباد کے ہسپتال لے گئے اور بعد میں وہاں سے سی ایم ایچ منتقل کیا گیا میری ٹانگوں کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد مجھے علاج کے لئے امریکہ بجوایا گیا مگر میرا مرض بھلتا گیا نظرین ڈاکٹر نور محمد اپنے واقعے میں لکھتے ہیں کہ اس سپاہی نے ہمیں اپنی ٹانگیں دکھائی جس پر نشانات اب بھی موجود تھیں نظرین بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کیلئے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں جیسا کی کچھ سال پہلے گورکن کے ساتھ پیش آیا جس نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ وہ کبرستان میں نوجوان مردہ لڑکیوں کے ساتھ بدفیلی کرتا تھا ایک دن کے برستان میں ایک مردہ لڑکی کو دفنانے کے بعد حسب معمول اس کے ساتھ بدفیلی کی غرض سے کبر کھولی تو اس کی آنکھوں سے عجیب قسم کی روشنی آ رہی تھی چنانچہ میں وہاں سے بھاگا اور ہمیشہ کیلئی اس گناہ عظیم سے توبہ کر لی بعد میں پتا چلا کہ وہ مردہ لڑکی حافظ قرآن اور انتہائی نیک تھی جس کے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی یہ سارا واقعہ جو بیان کرتے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر نور محمد یہ بات بالکل حقیقت ہے قبر میں آمال کے مطابق سزا اور جزا ہوتی ہے قبر کوئی گڑھا نہیں ہے بلکہ قبر یا تو پھر جنت کا باغ ہوتی ہے یا پھر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے جس طرح کے آمال ہوتے ہیں اس کے مطابق قبر میں سزا اور جزا ہوتی ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی والی موت نصیب فرمائے دعا ضرور کیجئے گا اور قبر کے عذاب سے ہر وقت پناہ مانگے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے اور جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم